نیو یورک کے علاقے بروکلن میں کونی آئیلنڈ ایونیو لیٹل پاکستان پر نیو لائف مینورٹی ہیومن رائٹس کاؤنسل کے زیرے احتمام شاہد آفریدی فاؤنڈیشن یو ایسے کے اشتراک سے بیکٹو سکول کا پروگرام منعقید کیا گیا جس میں بچوں کو سٹیشنری کا سامان اور کھلونے تقسیم کیے گئے نیو یورک میں بروکلن کے علاقے کونی آئیلنڈ ایونیو لیٹل پاکستان پر نیو لائف مینورٹی ہیومن رائٹس کاؤنسل کے زیرے احتمام اور شاہد آفریدی فاؤنڈیشن یو ایسے کے اشتراک سے بیکٹو سکول پروگرام کا انحقاد کیا گیا اس پروگرام کا مقصد علاقے کے بچوں کو سکول کے آغاز کے موقع پر ضروری تعلیمی سامان فراہم کرنا تھا پروگرام میں پڑی تعداد میں بچوں اور والدین نے شرکت کی جہاں بچوں کو سٹیشنری کا سامان، نوٹ بکس، پینسل، پین اور دیگر ضروری تعلیمی اشیا کے ساتھ ساتھ کھلوں نے بھی تقسیم کیے گئے وائس وپ ساؤنڈیشن سے گفتگو کرتے ہوئے نیو لائف مانورٹی ہیومن رائٹس کاؤنسل کی چیئر پرسن راہلہ اسلم کا کہنا تھا کہ ہمارا مقصد ہے کہ ہم بچوں کو تعلیم کی طرف راقب کریں اور ان کے تعلیمی سفر کو آسان بنائیں اور شاہد آفریدی فاؤنڈیشن یو ایسے کے تاب ان سے ہم اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ کوئی بچہ تعلیمی ضروریات کی کمی کی وجہ سے پیچھے نہ رہ جائے کیونکہ ایڈیوکیشن کے بغیر کوئی لائف نہیں ہے اور ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کی ایڈیوکیشن کے بہت فاکس کریں اور اس لئے ہم اس ارگنائزیشن کے طرح ایڈیوکیشن کی طرف بہت وجہ دلوارے ہیں اور اب بچوں کو بلا کے اور یہ بیگ دے رہے ہیں تقریب میں شریک سماچی رہنما اور نیو لائف مانارٹی یومن رائٹس کاؤنسل کی رکن ڈاکٹر سلمہ کوسر نے بھی اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس طرح کے پروگرامز کے ذریعے کمیونٹی کی خدمت کر رہے ہیں تعلیم ہر بچے کا حق ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہر بچہ تعلیمی مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھا سکے اس موقع پر پاکستان سے امریکہ آئے ہوئے چاچا کرکٹ کا کہنا تھا کہ امریکہ میں بسنے والے پہت سے پاکستانی اچھا کام کر رہے ہیں اور آج یہاں بچوں کو دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا ہے چاچا کرکٹ نے اس موقع پر بچوں کے لیے نظم بھی پڑھی والدین نے بھی بیک ٹو سکول پروگرام کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اس سے نہ صرف بچوں کی حوصلہ افزائی ہوگی بلکہ والدین کو بھی اسکول کے اخراجات میں مدد ملے گی اس بیک ٹو سکول پروگرام نے برکلین کے پاکستانی کمیونٹی میں ایک خوشگوار محول پیدا کیا اور والدین کو یقین دلایا کہ ان کے بچوں کے تعلیمی ضروریات کا خیال رکھا جا رہا ہے یہ اقتماد کمیونٹی میں تیجہدی اور تعاون کے جذبات کو فروغ دینے میں مددکار ثابت ہوتے ہیں